بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الملک الحق المبین واشدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشدو ان سیدنا و مولانا محمد عبده و رسوله صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و اصحابہ و ازواجه و ذریاته و اہل بیتہ و بارک وسلم تسلیما کثيرا کثيرا اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرنی ومن خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و مهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازید کلا انه كان لآیاتنا عنيدا سارهقه سعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نذر و بصر ثم ادبر و استکبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر میرے محترم دوستوں بزرگوں عزیز دینی ایمانی بھائیوں امت مسلمہ کے لئے چند ایسی پھوس بنیادیں اللہ تعالی نے متعین کی ہیں کہ یہ امت ہر زمانے میں بہت ساری چیزوں کی بہت ساری چیزوں میں کمزوری سستی اور لاپروہی کا شکار ہوتے ہوئے بھی بہت ساری دینی اور عملی کوتاہیوں کے باوجود بھی بہت ساری اسلام سے دوری کے باوجود بھی ان بنیادوں کے معاملے میں ہر زمانے میں باغیرت رہی ہے حساس رہی ہے باشعور رہی ہے اور گویا ایک ایسی چرچنگاری کی طرح اس کی صورتحال رہی ہے جس کو ہوا کے حلکے سے تھپیڑوں نے بھی ایک زبردست آت کی شکل میں تبدیل کر دیا ہوں میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ چند ایسی بنیادیں ہیں اور چند ایسے نیو ہیں اور چند ایسے پائے ہیں اس امت کے کہ کبھی بھی ان کو متزلزل کرنے کی کوشش نقصاندے ثابت ہوگی پورے اسلام کے لئے اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ہر زمانے میں غیروں کی طرف سے اور دشمنوں کی طرف سے اسلام مخالف تنظیموں اور تحریکوں اور مذہبوں اور حکومتوں کی طرف سے اس بات کی بہت کوشش کی گئی کہ ان بنیادوں پر رقیق حملے کیے جائے اور ان بنیادوں کو ڈاماڈول کرنے کی کوشش کی جائے اور ان بنیادوں کو حلا کر مسلمانوں کے سبر کا امتحان لیا جائے اور ان بنیادوں کو چھیڑ کر مسلمانوں سے غلطیاں کروائی جائیں اور ان کو ان ہی غم و غصوں کے اندر مبتلہ رکھ کر ان کی جو اہم ترین دعوت ہے دعوت اسلام دعوت ایمان اور انسانیت کو اسلام کا اور اللہ کا پیغام پہنچانا اس کی رفتار کو کم کر دیا جائے اس میں سب سے پہلی بنیاد اللہ کا کلام قرآن پاک ہے دوسری بنیاد اس کلام کے لانے والے صاحب قرآن اور صاحب کلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسری بنیاد اس کلام اور صاحب کلام کی زندگی کو سمجھ کر انسانیت تک منتقل کرنے والی عظیم مقدس عدول سقا پاک باز جن کو رضوان کا پروانہ اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ جماعات صحابہ اکرام کی جماعات ہیں آپ دیکھو گے کہ ہر زمانے میں شکوک و شبہات زیادہ تر انہی تین بنیادوں پر اٹھائے جاتے ہیں ہر زمانے میں آپ کو کوئی ملے گا جو قرآن پر کچھ کہے گا کوئی ملے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کچھ کہے گا اور کوئی ملے گا جو صحابہ اکرام رضی اللہ و جمعین کے بارے میں زبان درازی کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب کے سامنے اپنے اس پیغام کو رکھا تھا اور پورے کے پورے انسانیت کے سامنے برملہ اعلان کیا تھا کہ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں اللہ نے مجھے نبی اور رسول منتخب کیا ہے اور میں تمہیں ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بن کر آیا ہوں اور میں تمہیں ایک بہت بھیانک تباہی سے ڈرانے کے لئے آیا ہوں ایک عذاب سے جو بالکل اس صفحہ پہاڑی کے قریب آ چکا ہو اس پس منظر میں تمہیں ڈرانے کے لئے آیا لہذا ڈرو اللہ کی طرف پلٹو اور اللہ کو ایک مانو اور بتوں کو چھوڑو اور معبودوں کو چھوڑو اور ان آسروں اور سہاروں کو اور ان سارے کے سارے غیر کے ان پتھروں کو اور دیویوں اور دیوتاؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ واحد قہار جبار کی خدائی میں آ جاؤ اور اس کو معبود برحق مانو اس کے بندے بن کر زندگی گزارو اور اس کا طریقہ میں لے کر آیا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہذا میری اطاعت پر میری فرما برداری پر زندگی گزارو دوہرا فائدہ ہوگا دنیا بھی تمہاری بنے گی کہ حکومتیں تمہارے قدموں میں اللہ ڈالے گا اہدے تمہارے قدموں میں اللہ ڈالے گا دنیا کے سپر فاوروں کو توڑ تار کر تمہارے قدموں میں بچھانے کہ اللہ وعدے کر رہا ہے اور آخرت بھی تمہاری بنے گی جب تم مرو گے اور مرنا یقینی بات ہے اس سے کسی کو انکار نہیں لوگوں کی طرف سے جس چیز کا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو کیا ہے ذلیل آپ اللہ کے نبی ہیں تو کونسی چیز ہے جو بتائے گی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اس کے لئے جو سب سے بڑا موجزات اس کے لئے جو سب سے بڑی دلیل اس کے لئے جو سب سے بڑی علامت اللہ تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی وہ اللہ کا کلام اللہ کی کتاب قرآن اور اللہ کی کتاب تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کو دی گئی اور کفار اور عرب اور پوری انسانیت کے سامنے رکھ کر کہا گیا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک کوئی شبے کی گنجائش نہیں ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے اتعریفی کتاب ہے اور صرف کتاب نہیں ہے اللہ کا کلام ہے جو اللہ اپنے بندوں سے کر رہا ہے اللہ کی بات ہے جو اللہ نے اپنے بندوں سے کی ہے اور اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پوری انسانیت کو گمراہی سے نکالنے کے لئے اور پوری انسانیت کو تاریخی سے نکالنے کے لئے اور پوری انسانیت کو زلالت سے اور رضالت سے نکالنے کے لئے اور پوری انسانیت کو حیوانیت کی زندگی سے باہر نکال کر انسانیت کی طرف نور کی طرف روشنی کی طرف اجالے کی طرف ہدایت کی طرف بلانے کے لئے یہ آئی ہے کتاب انزلناہ علیک لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اے نبی نازل کیا ہے اور اس کتاب کا مقصود ہے کہ آپ لوگوں کو تاریخیوں سے روشنی کی طرف نکالیں اپنے رب کے حکم سے جو بہت زبردست ہے جو قابل تعریف ہے اس کتاب کا بنیادی مقصود تھا یہ انسانیت کو ہدایت کی طرف خیچنے کے لیے آئی تھی انسانیت کو ان کی بھلی بسری کہانی پھر سے یاد دلانے کے لیے آئی تھی یہ انسانیت کو حضرت آدم کا حضرت نوح کا حضرت موسیٰ کا حضرت ابراہیم کا حضرت اسماعیل کا حضرت اسحاق کا حضرت یوسف کا حضرت ایوب کا اور حضرت موسیٰ وحارون کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذُلکفل کا ذُلقرنین کا اور ان کے علاوہ جتنے نبی گزرے ہیں ان سب کا وہ وعدہ ان سب کا وہ پیغام یاد دلانے کے لیے آئی تھی جس کے لیے وہ دنیا میں آئے تھے جس کی طرف قومیں اپنی نسبت کر رہی تھیں کہ یہود موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے تھے حالانکہ ان کی تعلیمات سے بہت کوسوں دور نکل چکے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی عیسائی ان کی محبت کا دم بھر رہے تھے لیکن ان کی تعلیمات سے اور ان کے مشن سے ہزاروں میل دور نکل چکے تھے یہ پھر سے اس پھٹکی ہوئی انسانیت کو سنبھالا دینے کے لیے اور سہارا دینے کے لیے اور بچانے کے لیے آئی تھی اور اس کا مخاطب صرف مسلمان نہیں تھا اور اس کا مخاطب صرف کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا اور اس پر ہجارہ داری صرف مسلمانوں کی نہیں تھی بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ بیان للناس ہے یہ حدل للناس ہے پوری انسانیت کے لیے یہ اللہ کا بیان اور اللہ کا وعظ اور اللہ کی تقریر ہے اور پوری انسانیت کے لیے یہ ہدایت نامہ ہے ہر وہ انسان جو ہدایت کا طلبگار ہے ہر وہ انسان جس کو ہدایت چاہیے ہر وہ شخص جو ظلمتوں سے اور تاریکیوں سے نکلنا چاہتا ہے ہر وہ شخص جو اجالے کا خواہش مند ہے ایک نئی صبح کی امید لگائے بیٹھا ہے اسے اس قرآن کی طرف آنا چاہیے اس کلام کی طرف آنا چاہیے اسے پڑھ کر اپنے زندگی کے نشب و فراز کو درست کرنا چاہیے اور اسے پڑھ کر تاثب کی آنکھ سے چشمہ نکال کر مذہبی تاثب علاقائی تاثب قومی تاثب رنگ و نسل کے تاثب سے پاک ہو کر اوپر اٹھ کر اگر اس کتاب کو پڑھے گا خدا کی قسم ہے اس کی دن کی دنیا بدل کے رکھ دے لیکن اگر یہ چشم آنکھوں پہ ہوں گے جیسے حضورﷺ کے زمانے میں تھے جن کے سامنے یہ قرآن اتر رہا تھا جو اس کے نزول کو دیکھ رہے تھے ان قیفیات کو دیکھ رہتے جو حضورﷺ پر اس کے نزول کے وقت بنتی تھی ان موجزات کو دیکھ رہتے جن کا علم کسی کو نہیں تھا اور یہ قرآن ان کے گھر کے بھیدوں کو بازار میں لاکر ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دیتا تھا اور یہ حیران رہ جاتے تھے کہ رات کی تنہائی میں میں تھا اور فلا تھا تیسرا تو کوئی تھا بھی نہیں اور اس محمد کو کیسے پتا چل گیا رات کی تنہائی میں میں اور میری بیوی تھے اور محمد نے وہ ساری گفتگو کیسے بیان کر دی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے والے نہیں تھے بلکہ وہ بیان کرنے والی ذات اللہ کی تھی جو اس کتاب کو اللہ کی طرف سے ہونے کو ثابت کر رہی تھی کچھ ایسی سوچ رکھنے والے تھے کچھ اچھی سمجھ رکھنے والے تھے بلکہ ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جنہوں نے جب اس کلام کو سنا اس کے سحر کو دیکھا اور اس کے اثر سے محضوظ ہوئے تو سوفوراً ان کی زبانوں نے یہ جملے کہے کہ خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا خدا کی قسم ہم نے عربوں کی عربیت کو خوب دیکھا ہے ان کی لغت کو اور ان کی عدد کو خوب دیکھا ہے اور ہم نے عربوں کے شاعروں کی شاعری کو اور نصر لکھنے والوں کی نصروں کو اور خطیبوں کے خطبوں کو اور وائزوں کے وعث کو اور مقرروں کے بیانوں کو خوب جانچا پڑتا اور ان کو دیکھا بھالا ہے لیکن جو اثر اس کلام کے اندر ہے وہ کہیں نظر نہیں ہے اور پھر اس کلام نے بابانگ دوہل اعلان کیا تھا کہ لوگوں اگر تمہیں اس کتاب پر ذرہ برابر بھی شک ہے فاتو بمثلے اس طرح کی کوئی کتاب لا کر بتاؤ پورے عرب سے چیلنج تھا اور قیامت تک کے لئے چیلنج تھا کہ جیسی کوئی کتاب لا کر بتاؤ اگر اس کتاب کا اللہ کی کتاب ہونے پر شک عرب اپنی عربیت کے اندر اپنی بڑائی کے دعووں کے باوجود بڑے بڑے خطبہ بڑے بڑے شعراء بڑے بڑے ادباء بڑے بڑے وعظ بڑے بڑے مقررین ہزار لاکھوں کوششوں کے باوجود اس کتاب کی طرح کوئی کتاب تو لانا دور کی بات تھی قرآن نے ان کے سامنے دوسرا چیلنج رکھا فاتو بعشر سور مثل اس طرح کی دس صورتیں ہی لا کر بتا دو تم کتاب کیا لا کر بتا سکتے ہو لیکن جب اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا تو کہا فاتو بسورت مثل اس کی طرح کے کتاب کی کتاب نہیں دس صورتیں نہیں ایک صورت لا کر بتا دو اس کا بھی جب جواب نہیں آیا تو صورت کی تہدید کر دی گئی چلو اسی طرح کی تین آیت کی کوئی صورت بنا کے بتا دو نہیں بتا سکتے سارے عرب اپنی عربی دانی کے باوجود اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور ان کے دشمنوں کی زبان سے نکلا کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات ہو نہیں سکتے جو چاشنی اس کے اندر ہے جو لذت اور حلاوت اور ترابت اس کے اندر ہے وہ انسانی کلام میں آ ہی نہیں سکتی جو موضوعات پر سمیٹتا ہے جس انداز سے سمیٹتا ہے اور قوموں کی تاریخ جس انداز سے بتاتا ہے آگے کے حالات جس انداز سے بتاتا ہے دراتا ہے دھمکاتا ہے جس من کے اندر رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ انسانی کلام میں آئی نہیں سکتا عرب اپنی عربیت کے دعوے کے باوجود اس جواب سے قاسر تھے دشمن اپنی دشمنی کے باوجود اس جواب سے قاسر تھے لیکن اسلام کی دشمنی بہرحال انہیں کرنی تھی مخالفت اس کتاب کی بہرحال انہیں کرنی تھی مخالفت اسلام کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں کرنی تھی تو باہر سی بات ہے اور کھلی کھلی سی بات ہے آدمی کو جب مقابلے کی طاقت نہیں ہوتی تو وہ پھر ذاتیات پر حملے کرتا ہے پھر جھوٹ کا سہارہ لیتا ہے افواہوں کا سہارہ لیتا ہے دھوکے کا سہارہ لیتا ہے پروپیگنڈے کا سہارہ لیتا ہے غلط افواہوں غلط قبروں کا سہارہ لیتا ہے جذبات میں آ کر مشتعل ہو کر انسانیت کے احترام کو اور حدود انسانیت کو پھلانگنے کی کوشش کرتا ہے یہی کچھ ہوا ان عربوں کے ساتھ اور یہی کچھ ہو رہا ہے ہر زمانے میں اسلام اور قرآن کے ساتھ انہوں نے جب دیکھا کہ قرآن کا صاف صاف چیلنج ہے کھلا کھلا ہے اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے تو اس جیسی لاؤں دس صورتیں لاؤں ایک صورت لاکر بتا دو تو ٹھیک ہے کوئی بات ہو سکتے اور یہ صاف بات تھی اگر کسی کو اس کتاب کے شک تھا اور کسی کو اس کتاب پر اعتراض تھا تو وہ کوشش اس میدان میں کرتا کہ قرآن کی طرح کوئی کتاب لاتا قرآن کی طرح کوئی چیز لاتا قرآن کے مقعص چیلنج کا جواب دیتا لیکن ظاہر سی بات ہے جب ناچنا ہی نہ آئے تو آنگن تیڑا کی جو مثال مشہور ہے کہ آتا ہی نہیں ہے تو کہو کہ صاحب آنگن تیڑا ہے مجھے ناچنا اچھے آنگنوں میں آتا ہے اب ناچنے والا تو کہیں بھی ناچے گا اور جس کو فن آتا ہو وہ جگہ کو نہیں دیکھتا وہ تو اپنے فن کا مظاہرہ کہیں بھی کرتا ہے یہ ساری کی ساری حکایتیں اس لیے تھیں کہ آپ کے پاس اس کا جواب نہیں لہذا جو راستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قرآن کے خلاف استعمال کیا گیا تھا وہی راستہ چودہ سو سال کے بعد اور چودہ سو سال سے اس قرآن کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے میں اس کے ایک موٹی مثال آپ کو میں بتانا چاہوں قرآن پاک کی سورہ مدتھر ہے جو نزول کے اعتبار سے دوسری صورت ہے اس کے اندر ایک واقعہ قرآن پاک میں بیان کیا ہے ولید ابن مغیرہ کا جو مکہ مدینہ طائف بلکہ اس عرب کے اس قطعے کا سب سے زیادہ مالدار سب سے زیادہ باعزت اور معزز شخص تھا امدہ کمالات امدہ صفات امدہ خسلتیں اور مال و دولت کی فراوانی گھر کی فراوانی خاندان اونچہ بڑے تعداد میں اولادیں جو اس کے کام کو سنبھالنے والی تھی لاکھوں کا سالہ نہ اس کا اپنی آمدنی ہوتی تھی ایک ایک ہزار دینار لکھا ہے ایک ہزار دینار ماہانہ اس کی کمائی ہوا کرتی تھی اس زمانے کے اس نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سنا قرآن کی آیت نازل یہ حضور قرآن پڑھ رہے تھے اور یہ وہاں سے گزر رہا تھا اس کے کاموں میں جب یہ آیتیں پڑھیں تو یہ چونک اٹھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ متوجہ ہے حضور نے پھر سے اس صورت کو پڑھا اور جب پھر سے پڑھا تو پھر چونک اٹھا اور جب حضور کی قرآن ختم ہوئی تو اس کی زبان سے جو بے سافتہ جملے نکلے تھے وہ جملے تھے خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا کسی جن کا کلام نہیں ہو سکتا یہ تو ایک بر مغز بہت لذیذ بہت شیری کلام ہے اس کا اوپر کا حصہ اس کلام کا بہت پھلوں والا ہے اور اس کی جڑے بہت مضبوط ہے زمین کی طہوں میں گئی یہ ایسا کلام ہے جو ہمیشہ بلند ہوگا اس پر کوئی دوسرا کلام بلند نہیں ہو سکتا اور اس کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا عرب کے سب سے بڑے آدمی کی زبان سے جب قرآن کے سلسلے میں یہ اسٹیٹمنٹ نکلا اور یہ کمنٹمنٹ اس نے پاس کیا قرآن کے بارے میں عربوں کو اپنی مخالفت پر شک ہو گیا اور عرب کے عام لوگ متوجہ ہونے لگے حضور کی دعوت کی طرف عرب کے عام لوگ متوجہ ہونے لگے اس قرآن کی طرف اور ظاہر سی باتیں جو اس کو سنتا تھا وہ پھر پلٹتا تھا اسلام کی طرف اس قیفیت کو دیکھ کر اس کی اس کمنٹمنٹ کو اور اس کے جملوں کی تشیر کو سن کر ابو جہل کو اور اسلام کے مخالف دشمنوں کو رہا نہیں گیا انہیں کہا یہ کیا ہو رہا ہے مکہ کا اور طائف کا سب سے بڑا معزز آدمی جب اس کلام کے بارے میں ایسے جملے کہے گا تو ہماری مخالفت تو بیکار ہو جائے گی ہماری مخالفت تو بے سود ہوگی لوگ ہم کو جھٹلا دیں گے اور لوگ ہماری باتوں کا مذاقع اڑائیں گے کہ دیکھو تم کہہ رہے ہو یہ انسان کا کلام ہے جادوگر کا کلام ہے یہ کہیں سے گھڑ کے لائیوی کتاب ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام بلکہ کسی جن کا بھی کلام نہیں ہو سکتا بلکہ کسی اور طاقت کا کلام ابو جہل نے کہا مجھے موقع دو میں جا کر اس معاملے کو سنجاتا ہوں وہ گیا ولید ابن مغیرہ کے پاس اور جا کر اس کو تیش میں لانے والی بات کی بات کیا تھی اس نے کہا ولید اب تو بڑا ہو چکا ہے اور ہماری لوگ سوچ رہے ہیں کہ تجھے مل کر چندہ دیں تاکہ تیری زندگی گزر سکے حالانکہ وہ خود اتنا مالدار تھا ولید چھوں کہا کہ مجھے چندے کی کیا ضرورت ہے کہا اس لیے کہ ہمارے لوگوں کو پتا چلا ہے کہ تُو اب زندگی گزارنے کے لیے محمد کے پاس جا کر اس کے کلام کی تعریف کر کے اس کے ٹکڑے حاصل کر رہا ہے اس کی رگہ حمیت پھر پھڑتی میں اتنا مالدار کہ پورے اطائف و مکہ میں میرے بقابل کا کوئی نہیں ہے میں محمد کے ٹکڑوں پر کیوں پھلوں اور مجھے محمد کے ٹکڑوں کی کیا ضرورت ہو ابو جاہل نے کہا جب تمہیں اس کے ٹکڑوں کی ضرورت نہیں ہے تو تیرے یہ جملے ہماری مخالفت کی آگ کو بالکل پھیکا کر دے رہے ہیں اس کی حمیت بھڑکی ایک حق کو دیکھنے کے باوجود اپنی حمیت اپنی عزت اپنی انا کے لیے وہ پھر پلٹا وہاں سے کہا چھا چھا کیا کہنا چاہتے ہو تم اس کے بارے کہ ہم لوگ انہیں مجنوع کہتے ہیں بھی ہے تمہاری یہ بات چلے گی بھی مجنوع کی کوئی حرکت بھی تم نے کبھی محمد کو کرتے ہوئے دیکھی ہے پاغلوں کی حرکت بھی کبھی کوئی کرتے ہوئے دیکھی ہے لوگ تمہارے اس احتراز کو ایسے ہی اڑا کر پھیک دیں گے کہا اور کیا کہتے ہو کہ ہم انہیں جھوٹا کہتے ہیں کہ کبھی پوری زندگی میں ان سے جھوٹ کہتے ہوئے سنائیں کہ نہیں نہیں انتو تو امین اور صادق ہم کہہ کر پکارتے تھے کہ پھر کیا کہتے ہو کہ ہم انہیں کاہن کہنا چاہتے ہیں کہ جانتے ہو کاہنوں کے کلام میں اور اس کلام میں کتنا فرق ہے لوگ تمہاری بات کو ردی کی ٹوکڑی میں ڈال دیں ابو جہل نے کہا کہ ہم سے جتنا بن سکا ہم نے کہہ دیا ہے اب تو ہی بول کہ ہم انہیں کیا نام دے ہم ان کے بارے میں کیا پروپیگنڈا کریں ہم ان کے بارے میں نہیں ان کے قرآن کے بارے میں کیا بولیں اس قرآن کے بارے میں کیا جملہ اختیار کریں یہ کاہن کا کلام نہیں یہ دیوانے کے بھڑ نہیں یہ کسی جھوٹے کا کلام نہیں کہیں سے گھڑ کی لاہی بھی چھپا کر لاہی بھی کتاب نہیں تو بولنے تو کیا بولیں اس نے سوچا نیچے سر ڈالا اور پھر غور کیا پھر نگاہ اٹھائی پھر غور کیا پھر مو تیڑا کیا کچھ سمجھ میں نہیں آئے قرآن اس کیفیت کو اس کے بیان کر رہا ہے انہو فکر وقدر ثم فقوتی لکی فقدر ثم نظر ثم عبس و بصر ثم ادبر و استقباب یہ کیفیت بنی اس کی تکبر میں آیا غور کیا بہت فکر کیا یہ ہوتا کون ہے اللہ کی لانت ہو مار پڑے اس پر قرآن کہہ رہا ہے مار پڑے اس پر اللہ کے کلام کے بارے میں سوچنے والا اور چھوٹ بولنے والا اور جب کچھ نہیں بن پایا تو کہنے لگا بس یہ کہو کہ محمد جادوگر ہے اور ان کے جادو کا اثر یہ ہے کہ وہ باپ بیٹے میں میاں بیوی میں تفریق کرا دیکھ اور یہ کسی انسان کا کلام ہر زمانے میں اس طرح کے لوگ رہے ہیں جنہوں نے اس قرآن پر عنوان قائم کیا جب ساری کی ساری مخالفت سے تنگ آگئے تو رقیق راستوں کو اختیار کیا انسانیت سے گرنے والے راستوں کو اختیار کیا اور صالح معاشرے کے اندر ناقابل قبول راستوں کو اختیار کیا ہر زمانے میں ہوا حضور کے زمانے میں ہوا آج پھر ہو رہا ہے پچھلے سالوں میں ہو رہا تھا پھر ابھی تازہ اس لائن کے عنوان پھر قائم ہو اٹھائیس اگس کو جمعہ کے دن سویڈن کے والمو شہر کے اندر ایک مظاہرہ کیا گیا قرآن پاک کے مقدس نقصوں کو جلانے کا اور جلا کر یہ ثابت کیا گیا کہ گویا اسلام ایک اچھا مذہب نہیں ہے یہ قرآن کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے اور پھر چارلے حبدو نے جو ہر مشہور یعنی بدنام زمانہ ایک اخبار ہفت روزہ اخبار ہے جو ویکلی نکلتا ہے فرانس کے دار الحکومت پیریس سے اور وہاں سے نکلتا ہے اور ہر زمانے میں وہ ایک زمانے سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز شائع کر کر کے بدنام ہوا وہ اس نے حضرت عیسیٰ کے بھی کارٹونز بنائیں حضرت نوسیٰ بھی کارٹون بنائیں مقدس شخصیتوں کے بھی کارٹونز بنائیں اور جب اسلام کی طرف پلٹا اور حضور کے کارٹونز بنائیں تو بڑی مخالفتیں ہوئیں دوہزار گیارہ میں بھی دوہزار دس میں بھی دوہزار پندرہ میں بھی یا تک کہ اس کے آفس کو توڑا گیا اس کے اوپر پابندی کا مطالبہ کیا گیا اور پھر اس طرف ناروے کے اندر گزشتہ سال نومبر دوہزار انیس کے اندر اسٹاپ اسلامائیزیشن کی طرف سے پھر کوشش کی گئی جس کے اندر قرآن کے نسکوں کو جلانے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن الیاس عمر نامی ایک بہدر نوجوان نے اس کوشش کو ناکام کر دیا پوری دنیا نے اس منظر کو دیکھا اور پھر سال بھر کے وقفے کے بعد پھر اب گزشتہ دنوں سے یہ بات شروع ہوئی اٹھائیس اگس کو سویڈن کے اندر اور گزشتہ ہفتے کے اندر پھر ناروے کے اندر اور ابھی گزشتہ ہفتے کے اندر چاروہ حبدو نے پھر سے حضور کے خاکش آئے کر کے اسی منظر کو پھر سامنے لائے قرآن کے ساتھ یہ مقالفت قرآنی ہے اور قرآن کے ساتھ یہ مقاسمت قرآنی ہے اور یہ ان گرہوے اور ان بالکل مجرم طولوں کا کام ہے جن کو مقابلے کی ساتھ جن کے اندر طاقت نہیں ہوتے جو واقعی میدان میں آ کر لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے جو جواب کے لائن کا دینا نہیں چاہتے میدان اگر علمی مقابلے کا ہو تو وہاں پر سیاسی مظاہرے کہیں پر بھی حیثیت نہیں رکھتے میدان اگر اکھارے کا ہو تو وہاں کوئی کتاب لے کر بیٹھے اس کو بے وکوف کہا جائے اور میدان اگر کتابوں کا ہو اور علمی مناظروں کا ہو وہاں کوئی اپنی لنگوڑ بان کر میدان میں پشتی لڑنے کے لئے آئے تو بے وکوف کہا جائے میدان اگر کرکٹ کا ہو وہاں کوئی فٹبول لے کر آ جائے کاس اور سائیکو پیشن نظر آتا ہے کسی اچھے انسان کے پاس جا کر اپنا علاج کر یہی کوئی صورتحال ہر زمانے میں ہوتی ہوئی آ رہی ہے اس وقت بھی یہ صورتحال سامنے ہے تو حدیث اور قرآن کی روح سے ایسے لوگ اللہ سے ہم دعا کریں کہ بس اللہ ہی ان کو نفتے کیونکہ یہ چیز جو قرآن کے ساتھ کی جاتی ہے وہ اللہ کو تکلیف دینے والی ہوتا ہے اور جو اللہ کو تکلیف دیتا ہے ولید ابن مغیرہ کے بارے میں قرآن نے کہا سورقہ سعودہ انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس و بصر فقال انہذا اللہ سحر یؤثر انہذا اللہ قول البشر سعسلیہ سقر ایسو کو ہم جہنم میں جلائیں اور جانتے بھی ہو جہنم کیا ہے سقر کیا ہے لوواحت للبشر چمڑیاں بھی ادھیر دینے والی جگہ ہے جس میں انیس انیس پہرے دار ہوں گے جو اس کی تکا بوٹی کر کے رکھ رہے ہیں یہ تو معاملہ ان کی موت کے ساتھ متعلق ہے آخرت کے ساتھ متعلق ہے لیکن دنیا میں مسلمانوں کے اپنے کرنے کے کام ان حالات اور واقعات کو دیکھ کر صرف یہ نہیں ہے کہ جب اس لائم کا کوئی مظاہرہ ہو جائے اور اس لائم کی کوئی بدتمیزی کر دے اس وقت ہم ہوش میں آئیں اس وقت ہوش میں آنا ضروری ہے اس کے خلاف بین الاقوامی سطح پر مہم چلانا بھی ضروری ہے اس کے خلاف عالمی سطح پر آواز اٹھانا بھی ضروری ہے اپنی سطح پر آواز اٹھانا بھی ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی اہمیت کو سمجھ کر اس کی تعلیمات کو سمجھ کر اس کے فروغ پر اس کی تفسیر پر اس کی تعلیم پر اس کے سیکھنے پر اس کے سکھانے پر اور اس کے سکھانے والوں پر رحمت کے ساتھ شفقت کے ساتھ توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ کوئی قرآن جلا دے تو ہم تیش میں آتے ہیں لیکن اسے قرآن کو کوئی کہے کہ ہمیں سمجھا دو تو ہمیں نہیں آتا پڑھنے ہم مسلمان ہیں ہمیں نسبت اللہ کی طرف وہ قرآن کی طرف ہے اور ہمیں وہی قرآن پڑھنا نہیں آتا اس کے مضامین ہمیں پتہ نہیں اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے کیا کہتا ہے ہمیں کچھ بتانے ہیں یہ بے توجہی یہ غفلت اور یہ لا پرواہی بہت مقصان کا بہت مقصان کا ذریعہ بن رہی ہے امت کے لئے اس لئے ایسے موقعوں پر ایک طرف ایسے زلیلوں کے خلاف آواز اٹھانی ضروری ہے تو دوسری طرف قرآن کے حقوق اور قرآن کی تعلیمات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ عمل کی توفیق اتا فرمائے اللہ عمل کی توفیق اتا فرمائے